ماما میری بچی معصدگیر شکر ہے تم کمرے سے باہر تو نکلیں بیٹا اللہ طرح تمہیں حاسدوں کی نصروں سے محفوظ رکھیں ہمیشہ ہمیشہ ایسی خوش رہا کرو اللہ طرح ہر بری نظر سے بچائے تمہیں بس مجھے تمہیں در ہی لگا رہتا ہے اچھا ہو بیٹھو میرے پاس باتیں کرتے ہیں نہیں بینور میں کچھ دیر کے لیے باہر جاتا بس سوری دیر میں واپس آجائیں گے باہر ابھی تو تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوئی سانیا آپ فکر مت کریں میں بلکل ٹھیک پریشان نہ ہو بس سور دیر میں آجائیں گے رافت سوچھ جائے میری بات کان کھوڑ کے سن رہا تھا اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا جانتوں مانتوں گی تمہیں باہر فکر رہنسے کچھ نہیں ہوں محسومیت گڑھرا پہ یہ فکر رہے کچھ نہیں اور بتاؤ گھر میں جلس پرابلم سٹار ہنگتی وہ سال بھئی کہاں یار پسند کی شادی کرنا اتنا بڑا جم ہے اس بات کا اندازہ مجھے اب ہو رہا ہے بنا جتنی بھی کوشش کر لے اوم کے دل میں اتکمانیاں کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہیں اور انکل وہ کیا کہتے ہیں اس مامنے کے کیا کہنا ہوگا انکل سردہ ہیں وہ بھی اس ان کے افسوس ہو آیا تو بس دعا کرو کہ میں سب کچھ اب اچھے سے منیج کر لوں کیا مطلب مطلب یہ کہ گھر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ نیگیٹیویٹی بڑھتی ہی جا رہی ہے اور مجھے یہ بات سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ مام کے دماغ میں یہ ساری نیگیٹیویٹی آ کہاں سے رہی ہے یہ ساری نیگیٹیویٹی تمہاری کزن پھیلا رہی ہے رمشا جی ہاں رمشا وہی کر رہی ہے سب کچھ ہم اس کی بینہ مجھے رمشا کو واپس امریکہ بجوانے کا بول رہی تھی یقین ہے اس نے کچھ فیل کیا ہوگا بلکل مجھے اسی طرح جانبوچ کے کال کر کے دن کرتی ہے میں سیریسلی اس کو بہار بجوان ہوگا برنہ وہ بہت پریشانی کریٹ کر دے گی چھلو چھائی پیلو اپنے یا تھنڈی ہو رہی ہے کمسا